موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہو آپ کا مذبن فردوس جمال ناظرین پاکستان دنیا کا ایک عیسہ خوشنصیب ملک ہے جس کے چاہنے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں ملکوں میں پاکستانی پاکستان سے محبت کرنے والے اورسیز وہاں رہتے ہیں جو پاکستان سے ٹھوٹ کے پیار کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں بلکہ مٹی کی محبت میں ہم آشف تسروں نے وہ فرض بھی نبائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے یہ جو پاکستان سے باہر ہیں اورسیز پاکستانی ان کے باتیں ان کے مسائل ان کے دکھ سکت ان کی خوشی غمی ان کا پاکستان کے ساتھ والہانہ پن پاکستان سے ان کے محبت ہماری میڈیا میں نہیں آتی ہے ان کے مسائل کیا ہیں ان کے پاکستان کے حوالے سے سوچیں کیا ہیں یہ ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں ہمارے سامنے بس ایک چیز آتی ہے کہ ہمارے جو اورسیز پاکستانی ہے وہ سالانہ بیس ارب ڈالر ہمیں ذرے مبادلہ بیجتے ہیں اس سے ہماری جی ڈی پی بنتی ہے اس سے ہمارے بجٹس بنتے ہیں اس سے ہمارے کاروبار زندگی چلتی ہے لیکن ان کے وہاں پہ وہ کیسے بیرون ملک رہتے ہیں پاکستان کا نام وہ کیسے روشن کر رہے ہیں مختلف شعبہ زندگی میں وہ کیسے پاکستان کے سفیر بن کے وہاں پہ اپنا کردار آدھا کرتے ہیں اس چیز کو قوم کے سامنے ہم پیش نہیں کرتے ہیں ہمارے میڈیا پیش نہیں کرتا ہے ذورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے وہ بہت دفعہ ایسے بھی مواقعاتیں وہ پاکستان میں رہنے والوں سے بڑھ کے پاکستان سے محبت کرتے ہیں اپنی محبت کو وہ نباہتے ہیں اپنی محبت کا وہ خراج وہاں پہ پیش کرتے ہیں تو آج کے پروگرام میں میرے جو مہمان ہیں وہ ایسی ہی ایک خوبصورت شخصیت ہے ایک باغ و بہار شخصیت ہے شگفتہ شخصیت ہے جو یوکے میں مقیم ہے اور پاکستان کا نام کئی حوالوں سے وہ روشن کر رہی ہے میرے جو آج کی شخصیت ہیں گیسٹ ہیں میرے تو ان سے انشاءاللہ ہم دیر ساری باتیں کر لیں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ پاکستان سے باہر رہ کے پاکستان کو کتنا مس کرتے ہیں پاکستان کو کتنا یاد کرتے ہیں اور ان کے زبانی ہم سننگے کہ وہاں پہ جو مقیم ہے بیرون ملک پاکستانی وہ پاکستان کے حوال سے کیا توقعات رکھتی ہیں یا نئی حکومت پاکستان میں آئی ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں اور اورال پاکستانیوں سے کس طرح کے توقعات رکھتے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے مہمان کو آج شیخ بھی کہہ سکتے ہیں سعودی عرب میں بھی رہے شیخ عبدالستار عاصم صاحب خوش شامدے سر آپ کو پروگرام میں سب سے پہلے سر میرا آپ کو پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ پاکستان سے سعودی عرب سعودی عرب میں وہاں کافی سال رہے ہیں اس کے بعد پھر یوکے اور یوکے میں بھی ماشاءاللہ سے کافی سال ہیں یہ سارا سفر آپ کا پاکستان سے لے کر سعودی عرب سعودی عرب تو یوکے اس سارے دورانیے میں کتنا آپ نے پاکستان کو مش کیا اور کیا مطلب ہماری جو فیلنگز ہوتی ہے جب ہم اپنے مٹی سے دور جاتے اپنے عزیزوں سے دور جاتے اپنے رشتہ داروں سے دور جاتے اپنے چاہنے والوں سے حال کے احباب سے دور جاتے تو کیا وہ ہماری فیلنگز کیا جذبات ہوتے ہیں دراصل فردوس بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو پاکستانیت جاگتی اسی وقت ہے کیا بات ہے سچی بات ہے جب انسان پاکستان میں ہوتا ہے تو اس کو بعض چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی وہ اپنی درتی سے اپنے ملک سے دور جاتے تو جہاں بھی چلے جائیں جیسے آپ نے ذکر کیا میں سعودی عرب میں بھی رہا ہوں اور یوکے میں بھی اب ہوں لیکن اپنا ملک اپنا ہی ہے جہاں بھی چلے جائیں جتنی بھی بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی ملک میں یہ ہے وہ ہے لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ جب انسان باہر چلا جاتے ہیں اس کو اپنے کھانے پینے کی فکر کم ہوتی ہے اپنے ملک کی اپنے ملک کی زیادہ ہوتی ہے اس طرح کہ آپ جب بھی فارغو کے آئیں گے اپنی ڈیوٹی سے کام سے آپ فوراں چینل کھولیں گے اور دیکھیں گے میرے ملک میں کیا ہوتا ہے تو پاکستانیت جو ہے یہ باہر آکے ملک سے باہر آکے جو ہے یہ بہت زیادہ جاگتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ملک سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں کیا بات ہے تو قبل اس کے کہ آپ کے ذاتی جو سرگرمیاں ہیں وہ آپ کے ظاہر ہے آپ کی جو ذاتی سرگرمیاں فلاحی کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے اس کے علاوہ دعوتی حوالے سے بھی آپ کے سرگرمیاں ہیں اس پہ آنے سے پہلے پاکستانیوں کی آپ نے بات کی کہ پاکستانی کیا فیلنگز رکھتے ہیں کیا جذبات پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں نئی حکومت آئی ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کی بھی بات کرتی اور وہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے ووٹ کی بھی انہوں نے بات کی کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جانا چاہیے تو کیا توقات عموماً جو ہمارے کیا توقات رکھتے کوئی امید رکھتے ہیں کہ کچھ کرے گی نئی حکومت ہماری فیلنگ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ دیکھیں بڑے عرصے کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے تو یہ صحیح معلوم ہے ہونی چاہیے یہ تبدیلی برائے نام نہیں جیسا یہ نئی حکومت نے پہلے شروع میں جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے انہوں نے باتیں کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان واقعہ ہی ایک فلاحی حکومت جو ہے ریاست بنے کیونکہ باہر رہ کر جتنا آورسیز پاکستانی کرتا ہے اپنے پاکستان کے حالات پر میرے خیال میں پاکستان کے اندر لوگوں کو اتنا ادراک نہیں ہے سر پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے آورسیز پاکستانیوں سے خصوصی طور پر اپیل کی آپ اپنا سرمایہ یہاں پہ لائیں انویسٹ کریں یہاں پہ جو کی ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بہت دفعہ لوگوں نے انویسٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو وہ فیسلیٹیٹ نہیں کیا جا یا پھر ان کے جو ہے نا اس کو تحفظ نہیں فرام کیا جا یا ان کی مارکٹ وہاں پہ کرش ہوتی رہی تو ان کو سرمایہ ڈوبنے کا خطرہ ہوا تو یہ آفر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے اگر آور سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر تحفظ دیا جاتا ہے ان کو فسلیٹیز دی جاتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستانی اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاری نہیں کریں گے وہاں پر جو ہے سرمایہ ان کے پاس باہر ہے وہ نہیں لے کے آئیں گے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان سے ہم نے دیکھا یوکے سے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں بہت ساری فیملیز انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان میں جا کریں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد سب کچھ لٹا کے وہ واپس آنے پر مجبور ہوئے خالی ہاتھ ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ وہاں پر کوئی ان کو فسلیٹیز نہیں دی گئی یہ علمیہ ہے لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح اس نئی حکومت کی یہ پالیسی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں آئیں تحفظ دیں اگر میرا نہیں خیال کہ پاکستانی کو تحفظ ملے اور وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کریں سوئی بات وہ خوش آئند بات ہے اچھا ایک اور سب بات یہ کہ ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو تقسیم ہوتے ہیں کہیں پہ ہماری طبقاتی تقسیم ہیں کہیں پہ ہماری مسلکی تقسیم ہیں کہیں پارٹی بازیہ ہے لیکن جب ہم پاکستان سے باہر ہوتے ہیں کسی ملک میں ہوتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ضرور پر تو وہاں پہ بھی یہ تقسیمات ہیں یا اگر ہیں تو کس حد تک ہیں اگر نہیں ہیں باہر جو ہیں بہت کم ہیں وہ اس طرح کی نہیں جس طرح پاکستان میں ہیں یہاں اختراف ہے لیکن جب ملک کی بات آتی ہے جب اکٹھے ہونے کی بات آتی ہے تو پوری کمیونٹی جو ہے خاص کر کچھ مطلب ہمارے اکیشنز ہوتے ہیں کچھ خاص ہمارے جو تہوار ہوتے ہیں ان پر سب جمع ہوتے ہیں سب جمع ہوتے ہیں مدد کا مظاہرہ ہوتا ہے چودہ آگاست چھ ستمبر اور اس طرح کے محبت بلکل اس طرح اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اتنے ظاہر ہے سیاسی ہر بندے کو تھوڑا بتا ہر بندے کا اپنی اپنی ازادی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان والا سسٹم نہیں ہے باہر جو اوورسیز ہیں وہ پیار اور محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں چلیں یہ بہت خوش آئند بات ہے سر آپ کے اپنے اس پہ آتے ہیں ماشاءاللہ آپ پہلے تو سعودی عرب میں رہے ہیں تو سعودی عرب میں کیا رہی مصروفیات آپ کی سعودی عرب میں میں نائنٹی ٹو میں گیا تھا تو سعودیہ میں الحمدللہ امامت کے روائیے میں ماشاءاللہ جی تقریبا سنا مطلب وہاں پہ آپ ان کے جو زبان ہے تو عربی وہ ہوتی ان کا لہجہ آپ سنایا آپ کے بڑا ملکہ ہے اس لہجے پہلے اصل میں فردوز بھائی وہ بات یہ تھی کہ پہلے تھا میں ریاض میں تھا پھر مجھے انہوں نے ان کے کپیٹل جو ہے ریاض سعودی اس کے بعد انہوں نے مجھے مکہ روڑ پہ ایک القوئیہ شہر ہے جو آپ جانتے ہیں شیخ عبداللہ جبرین رحمہ اللہ ان کا شہر تھا گاؤں تھا وہاں مجھے کر دیا اور پھر وہ خالص ایک گاؤں تھا اس کے ان کے شہر کے پاس تو میں اکیلا وہاں تھا باقی پورا جو وہ شہر گاؤں تھا وہ سعودی تھے تو وہاں رہ کے بدوی یا آمی آپ کہہ لیں الحمدللہ میں چھ سار رہا ہوں تو بس ایسا اللہ نے مجھے وہ عربوں سے ملتے ہیں تو وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ ایسا ہوا کہ میں وہ کان میں بھی بات کرتے ہیں مجھے سمجھ آیا جاتی کہ یہ کہتے ہیں اس لیے وہ جو ہے الحمدللہ ان کی ویسے جو بندہ آپ تو وہاں پہ جیسے کہ آپ بدوی یو کے ساتھ رہے ان کے اندر کچھ اچھی صفات بھی ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ اچھی صفات مہمان نوازی بہت مہمان چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میرے مہمان آئے پاکستان سے تو انہوں نے کہا جی آپ کچھ نہیں کریں گے یہ ہمارے مہمان ہیں تو وہ مہمان حیران تھے کہ آج ادھر آج ادھر مہمان نوازی ان میں اور پھر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہمیں سعودیہ کے شہروں میں نہیں ملتی لیکن دہاتوں میں آج بھی ان لوگوں نے ان روایات کو اپنایا ہوا ہے مطلب عربوں کے حوالے اسے جو ایک منفی پرسپشن ہمارے ہاں پائے رہا ہے جاہل ہیں بطوے لیکن ہم بہت اچھی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے گاؤں میں رہتے ہوئے میں چھے سال وہاں رہا ہوں لیکن الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اور آپ یقین کریں مجھے تھوڑی سی اس گاؤں کے بات یاد آئی جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے ہوئے تو جو بھی آ رہا ہے مسجد میں نماز کے لیے وہ اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کنارے لگا رہے ہیں تو یہ ان کا جذبہ تو آپ یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ وہ لوگ یہ ایک منفی پروپوگنڈا ہے جنہوں نے ان کو قریب سے نہیں دیکھا وہ تو یہی کہیں گے لیکن ایسی بات نہیں ہے بڑے اچھے لوگ پیار کرنے والے اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ وہاں سے آپ منتقل ہوگے یوکے یوکے میں آپ نے وہاں پہ فلاہی جو آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرے کہ اس کا آپ کا آپ فلاہی کام یوکے میں ہی کر رہے ہیں یوکے سے باہر کر رہے ہیں اور کس طرح کے آپ کا حد تارگٹ کیا ہوتا ہے کن لوگوں کے اندر جاتے آپ کام کرتے ہیں وہ فردوس بھئی یہ ہے کہ الحمدللہ یوکے کے اندر بہت ساری چیارٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں فلاہی کام کر رہے ہیں دنیا میں ان میں سے ایک اسلامی ویفیر ٹرسٹ ہے جو الحمدللہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم وہاں پہنچتے ہیں ویسے ہمارے جو پروجیکٹ ہیں فلسطین کے اندر سیرین مہاجرین کے ساتھ اور یہ جو برما کے روہنگین مسلمان ہیں بنگلہ دیش کے اندر ان کے لیے ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور پاکستان کے اندر پاکستان میں خیبر پختونخواہ ہے بلوچستان میں پنجاب میں جنوبی پنجاب اور زیادہ ہمارا جو حدف ہے وہ ہے تھرپارکر سندھ کا علاقہ جی وہاں پر الحمدللہ ہم ہینڈ پمس وغیرہ مساجد وغیرہ یہ ہم تمیر کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد پھر ہمارا پاکستان کے ٹور ہے اور تھوڑے عرصے بعد ہمارا جورڈنر کا بھی ہے ٹور ہے وہاں جو سیرین مہاجرین سیرین مہاجرین کے ساتھ ہم ترکی میں اور اس کے علاوہ یونان میں اور جورڈن جو ہے اردن کے اندر وہاں ہم الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم پھر ہم نے پاکستان میں زلزلے آئے وہاں پر بھی فلڈ وغیرہ وہاں پر بھی الحمدللہ بڑا کام کیا ہے فلائی کام تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو فرسٹ ایڈ ہے پھر نپال میں جو زلزل آیا وہاں پر دنیا کے کسی بھی کونے پر اب ہم نے سومالیا کے بنگلہ کہتے ہیں اس کو افریقہ میں افریقے ممالک میں یہ قربانی کا موقع تھا تو الحمدللہ افریقہ میں پاکستان کے اندر اور جو بنگلہ دیش میں مہاجرین ہیں ان کے ساتھ ان کو وہ قربانیاں لوگوں کی وہاں پہنچائی کیونکہ یہاں وہاں ہمارے پاس جو اتنی فسلٹیز نہیں ہیں قربانی کی تو پھر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے غریب بہن بائی ہیں جنہوں نے سال میں شاید ہی کبھی گوشت آیا ہو تو ان کو یہ ہمارے جو گفت پنچایا جائیں تو الحمدللہ ہم تقریباً اوورال فلسطین سیریا اور افریقہ میں اور ایشیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں یہ ہمارے کام کر رہے ہیں بہت عظیم کام جو آپ کر رہے ہیں وہاں پہ تو اس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ مطلب آپ جن علاقوں میں جاتے ہیں مثلا آپ نے جیسے کہا کہ جارڈن میں جاتے ہیں سیریا ان کے لیے اور اسی طرح ہمارے تھرپارکر میں بہت وہاں پہ مسائل ہیں تو وہاں لوگوں کی کیا حکومتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں وہاں پہ بعض جگہوں پہ مسلم حکومتیں بعض جگہوں پہ دوسرے حکومتی سطح پر نہیں ہو رہا ہے کچھ کام اصل میں جی اگر حکومتی سطح پر اب ہم تھرپارکر کی بات کرتے ہیں تھرپارکر کے اندر اگر حکومت چاہے تو بڑے آرام سے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ انفرچنیلی جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومتوں کی کچھ وہ سیاسی سسٹم ان کا ایسا ہے کہ وہ چاہتے نہیں کہ وہاں پر ہو ورنہ تھرپارکر جیسا جو تھرپارکر ہے ننگر پارکر ہے یہ دو تین علاقے یہ وہاں انڈیا کے راجستان سے ملتے ہیں ہمارے تو یہاں کہت سالی ہے لوگوں نے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور آپ یقین جانیے فردوز بھئی بعض جگہ پر ہم گئے تو پانی جو ہمیں پینے کو ملا تو میں تو سمجھا کہ یہ شاید شربت بادام وہ بادام کا شربت ہے لیکن پتا چلا کہ یہ وہ پانی ہے جو یہ لوگ پیتے ہیں یعنی اتنا وہ گدلہ اور میلہ پانی تھا تو مٹی ملا ہوا تو حکومتیں چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا نیک نیتی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے سر اس میں انجیوز کے جب ہم بات کرتے ہیں فلاحی کاموں کی بات کرتے ہیں بہت مطلب آپ عظیم کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب فلاحی سیکٹرز ہیں ہمارے پاکستان میں بہت سارے انجیوز ایسی ہوتی ہیں جو وار سے آتی ہیں غیر مسلم ہوتی ہیں یہاں جو بھی قاضیانیو کے انجیوزیں تو وہ اپنے احضاف ان کے اور ہوتے ہیں کہیں ان کے جاسوسیکر نیٹ ورک ہوتا ہے کہیں پہ وہ لوگوں کے عقائد خرید رہے ہیں گمرا کر رہے ہیں اس سارے سیناریو میں ان فلاحی کاموں کی اہمیت زیادہ بڑھ نہیں جاتی ہے بالکل اب میں آپ کو اسلامی ویفیر ٹرس کی تھوڑا سی بات بتاؤں گا کہ ہم تھرپارکر میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہندو عبادی بھی ہے بلکہ ہندو عبادی زیادہ ہے ہم نے کبھی یہ تخصیص نہیں کی کیونکہ پانی تو انہوں نے بھی پینا ہے تو فوڈ ان کو بھی چاہیے لیکن آپ نے جیسے فرمایا تو یہ ہیں ایسی انجیوز جن کے خاص اہداف ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ ہم جب پاکستان میں جاتے ہیں تو متعلقہ حکام ان کو بتا کے انو سی وغیرہ ساری لے کے ان کو بھی بتایا کہ یہ لوگ کس طرح کے کام کر رہے ہیں اور بعض ایسی بھی انجیوز ہیں جن کو وہ منع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے الحمدللہ پاکستان کا سسٹم بہت اچھا ہے یہ جاسوسی کا اس طرح ان کو پتا چل جاتا ہے تو بہرحال ہیں ایسی انجیوز جو یہ کام کرتی ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یہ خلق خدا کی خدمت یہ عبادت سمجھ کے کرتی ہیں انسانیت کے خدمت سب سے بڑا کام ہے اور یہ لوگ ماشاءاللہ یہ کام آپ کر رہے ہیں وہاں پہ تو لوگوں کا تاؤن شامل ہوتا ہے جی لوگ پاکستانی میں نے جیسے کہا نا کہ جو ملک سے باہر پاکستانی ہیں وہ ملک سے زیادہ محبت کرتے ہیں سچی بات اب یہ پاکستان میں رہنے والے یہ مت سمجھیں کہ ہمیں یہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن نہیں ان کی جو پاکستانیت ہے وہ پاکستان سے پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ ہیں تو جب ان کو پتہ چلتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی بھی خطے میں تو آپ یقین کریں وہ دل کھول کر جو ہے وہ تعامل کرتے ہیں بلکہ وہ ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ہو جائے کہ ہم بھی وہاں پہنچ سکیں تو اس سلسلے میں پاکستان میں کوئی سہلاب ہو پاکستان میں کوئی زلزلہ ہو تو جو باہر بیٹھے ایک سوسنی یوکے کے جو لوگ ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ہی سا آپ مختلف جگہوں پہ گئے ہیں فلائی کاموں کے لیے وہاں پہ انداد لے کر گئے ہیں تو بنیادی مسائل کیا ہیں پانی کے مسائل ہیں تعلیم کے مسائل ہیں صحت کے مسائل ہیں جو متاثرین ہیں کیا بنیادی مسائل ہیں اور انگامی طور پہ ان کو کیسے مطلب کیا جا سکتا ہے سکولز بھی وہاں قائم ہیں فرسٹ ایڈ کے وہ بھی ہیں لیکن اس سارے صورتحال سے اگر بڑے پیمانے پہ کام کیا جائے تو ان کو اس صورتحال سے نکالا جا سکتا ہے بلکل جی بڑے پیمانے پہ کام کیا جائے ان کی تعلیم کے لیے ان کی صحت کے لیے یہ کام کیا جائے اور وہاں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں ڈائریہ وغیرہ جو پہلتا ہے اب جیسے اب دیکھیں آپ کے اگر ہم یہاں بنگلہ دیش میں جو مہاجرین ہیں ان کو لیں یہ رونگین مہاجرین اگر مسلم ممالک مل کے ان کے ساتھ تعاون کریں ان کی فلاہ کے لیے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا جو ہے یہ درد جو ہے وہ بانٹ نہ لیں یا بٹ نہ سکیں یہ ہو سکتا ہے اگر کیا جائے تو یہ سارے کام ہو سکتے اب تھرپارکر ہے وہاں پر بھی اگر ہماری جو سندھ کی گورنمنٹ ہے یا وفا کی گورنمنٹ ہے وہ توجہ دے تو وہاں سکول کی ضرورت ہے سکول ہیں تو وہاں پر ٹیچرز حضرات نہیں ہیں اگر وہاں پر یہ تو وہاں پر کوئی عملہ نہیں ہے یا ان کی مشینری نہیں ہے مسائل ہیں مسائل ہیں محرومیاں ہیں تو یہ ہو سکتے ختم اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ختم نہ ہو بہت شکریہ آخر میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستانی قوم کے لیے ہر حوالے سے پیغام آپ کا فلاہی کاموں کے حوالے سے ہو اپنے ملک کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی کوئی اشو ہوئی سا ہو اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو تو وہ میں یہ چاہوں گا آپ کے یہ پہلے تو میں یہ شروع میں میں آپ نے مجھ سے یہ سوال کر دی تو یہ میرا پاکستان آپ کا پروگرام بہت خوبصور پروگرام ہے اور ناظرین اکرام یہ شخصیت جو ہے فردوس جمال صاحب ما شاہ اللہ بڑی خوبصور شخصیت ہے ہم دور سے دیکھتے تھے ان کو قریب دیکھا قریب سے تو ما شاہ اللہ اللہ تعالی ان کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے اور ان کی جو محبت ہے پاکستان کے ساتھ اللہ تعالی اس کو اور زیادہ کرے تو میری چھوٹا سا پیغام کیا ہے میری ایک تجویز ہے میں ساتھیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی ہم لوگ ہیں الحمدللہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور ہر وقت بیٹھتے اڑھتے ہم پاکستان کا سوچتے ہیں اللہ تعالی نے ہم ایک موقع دیا ہے یقین جانے قطع نظر اس چیز کے کہ سیاسی اختلاف کس کو کس سے ہے کیسے ہے اب ایک حکومت بنی ہے ان کا ایک ویجن ہے تو میری یہ خواہش ہے اور میرا یہ پیغام ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کو ختم ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر جتنے بھی رہنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ کسی بھی کمیونٹس سے تعلق رکھتے ہوں ان سب کو مل جل کر جو ہے پاکستان کے مفاد کا سوچنا چاہیے انشاءاللہ پاکستان سے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے شانہ بشانہ ہیں ہماری جہاں بھی جس طرح بھی ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہماری جانے بھی حاضر ہیں اور پاکستان کے لیے ہمارا مال بھی حاضر ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنے آپ سے بڑھ کر کریں گے بس یہی ہے کہ پاکستان سے پیار کیجئے پاکستان سے محبت کیجئے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم یقین جانئے ہم یورپ میں ہو یوکے میں ہو امریکہ میں ہو ہمیں عزت ملی ہے تو سبز پاسپورٹ کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں سبز پاسپورٹ نے ہمیں عزت دی ہے سبز پاسپورٹ کو ہم سلام کرتے ہیں یہی ہمارا گھر ہے پاکستان اور جب گھر ہو تو گھر کے اندر بھائی بھی آپس میں تھوڑا بہت ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے لیکن اگر گھر ہی نہ ہو تو پھر کہاں بیٹھیں گے اس لیے پاکستان سے پیار کیجئے یہ پاکستان آپ کا ملک ہے اللہ تعالی نے یہ نعمت ہمیں دی ہے اگر یقین نہ آئے تو اپنے پڑوسی ملک میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لیجئے اور یقین جانیے پاکستان کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ ہر روز بندہ سجدہ کرے اللہ کے حضور کے اللہ تیرے لاک لاک شکر ہے کہ آپ نے اللہ نے ہمیں ایک مملکت خدادات آزاد ہمیں جو ہے وہ دی ہے اپنے بڑوں جس میں محترم قید عظم تھے رحمہ اللہ اور علامہ اکبار رحمہ اللہ اور جو علماء اکرام جن کا کردار تھا اللہ تعالی ان کو قبروں کو جنت کے روزے بنائے ان کو قبروں میں راحت نصیب فرمائے تو بس یہی ہے کہ پاکستان سے پیار کیجئے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پیار اور محبت کرنے والا بنا ہے نظرین آج کے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے ہمارے آج کے جو مہمان تھیں ان کی خوبصورت باتیں یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اورسیز پاکستانیوں کی آوازیں اورسیز پاکستانیوں کا اپنے ملوک سے محبت وارفتگی چنون عشق اور پاکستان کے بارے میں خیالات ہیں بات یہ ہے کہ ہم پورے جو افراد ہیں ملک کے اندر ہو یا ملک کے بار ہم سب مل کے پاکستان بنتا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں اور افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ پاکستان سے پیار کیجئے پاکستان سے عشق کیجئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرنا بننا پاکستان کو گالیاں دینا پاکستان کے وجود پہ سوال اٹھانے ان چیزوں سے گریز کرنا ہم سب نے مل کے جو پاکستان سے باہر ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں ہم سب نے مل کے خوبصورت ایسا پاکستان جو اسلامی جمہوری اور فلاہی پاکستانوں اس پاکستان کو بنانے کے لئے جہد مسلسل کرنی ہے پاکستان زندہ بات ملتے ہیں اگلی پرگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ فردوش جمال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی